آج چالیس دن بعد ہمیں خفیہ طور سے پتا چلے دو روز سے میری مانیٹرنگ ہو رہی تھی فیلڈنگ لگی ہوئی تھی گھر پہ پوچھا آ رہا تھا نامعلوم لوگ آ رہے تھے ہم ایک مرتبہ اور سٹی کورٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر لہرز جناب مندول بٹا ایڈوکیٹ صاحب خان صاحب جناب آئی لف کراچی کے صدر زہور بخن محسود صاحب اور ہمارے نسللہ جلبانی صاحب اور ہمارے پارٹی کے ساتھی موجود ہیں حسان نیازی صاحب کو پورا پاکستان جھوٹے کیسز میں گھوما کر اسلام آباد سے لاہور لاہور سے بلوچستان بلوچستان سے کراچی اس کو جہاں کیس بنایا گیا تھا جس کو کوٹ نے سکسٹی تھری میں کیس ڈسچارج کیا تھا اور اس کے بعد پشاور کا کیس بنا کر ان کو لے جانا چاہیے تھے جس کا ایڈی جے صاحب نے ایسٹ کے ان کو ٹرانسٹ بیل دے دی تھی مطلب جو کچھ کیا تھا عدالتوں نے کیا تھا کیس ختم کیا عدالت نے کیا ٹرانسٹ بیل دی عدالت نے دی آج چالیس دن بعد ہمیں خفیہ طور سے پتا چلا دو روز سے میری مانیٹرنگ ہو رہی تھی فیلڈنگ لگی ہوئی تھی گھر پر پوچھا آ رہا تھا نامعلوم لوگ آ رہے تھے مجھے کچھ اندازہ تھا آج ایک چھپی ہوئے فی آر کا گزشتہ روز چالیس دن بعد انہوں نے چھپی ہوئے فی آر کاٹی اور اس میں لگایا کہ جی اس دن ہم زبردستی حسان نیازی کو لے کے چلے گے عدالت نے چھوڑا حسان نیازی کو ایڈی جے صاحب نے ٹرازٹ بیل لی اور یوڈیشل میل سٹیٹ صاحب نے ان کو سکٹی تری میں ریلیس کیا ہمارا کیا انصاف دلانا کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا کہ جرمیں وہ کوئی قانون کی خلاف فرضی اور کہہ رہے ہیں مم نے کوئی پانسو چھ بھی جیسے اسلے کے زور پر چھوڑا لیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیس سے زیادہ فیارے ہو چکی ہیں الحمدللہ تین سے زیادہ بری بھی